سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھئے اگر جانور خریدنے سے پہلے اس میں کوئی عیب ہے اور وہ عیب جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی یعنی وہ چار ایوب ہیں جو قربانی سے مانے ہوتے ہیں تو ان چار میں سے کوئی عیب آپ کو دکھ رہا ہے جانور خریدنے سے پہلے پھر بھی آپ نے خرید لیا آپ کی قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے مارکیٹ سے بکرا اٹھایا صحیح سالم اپنے گھر پہ لائے اب قربانی میں ایک دو دن بچا تھا اور اس کی آنکھ پھوڑ گئی آنکھ میں آئے ہوگا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا کچھ ہو گیا تو اب اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اب انشاءاللہ ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ اس بارے میں امام بحقی رحم اللہ نے ایک روایت نکل کی ہے صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک جانور کو دیکھا جس میں عیب آ گیا تھا تو اسے دیکھ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم جانور کو خریدتے وقت اس میں کوئی عیب دیکھتے ہو اور ایسے خرید لیتے ہو تو اس کے قربانی نہیں کرنا لیکن اگر تم نے جانور خرید لیا ہے اسے منتخب کر لیا ہے تیہ کر لیا قربانی کے لئے اور اس کے بعد کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کے قربانی کر سکتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ انشاءاللہ اگر جانور لینے کے بعد کوئی عیب آتا ہے تو ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لیا عیب آتا میں نمودار ہوا تو ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص کمال کے لیے اور بہتر جانور کی قربانی کے لیے اس کو چینج کرنا چاہے اللہ نے اس کو نوصہ دیئے تو چینج کر لیں کوئی مسئلہ نہیں بدلنا چاہتا ہے وہ بدلتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی نہیں بدلتا ہے خاص طور سے ایک گریب آدمی بچارہ جو کسی طرح سے لے کر آیا تھا اور اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ واجب نہیں ضرور نہیں ہے اس کو بدلنا وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی امید ہے کہ آپ کو جان مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا